سامین محترم جناب نے سنے آئیدہ اعلان آت اندھے نے مثلا آج جتے آئے ہیں اعلان ہوئے کہ فلان دی والدہ دنیا تو چلیا گئی آنے جنازے دا اعلان ہوئے کہ فلان دی نماز جنازہ ہے کول شریف دا اعلان 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 دا 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 گلدہ ضمیت آ رہا ہے میری تقرید دوران کسی کی سمدہ کوئی ذہن چکھاٹ مر لڑے اٹھ کے سوال کر سا گئے تو کہ شاہ جی حسانو سمجھ نہیں آئی یا تو ساں گلد پڑھے آتے تو میں الحمدللہ میں جواب دین واسطے تیار ہوں آتا سرکار دین لینے نباگتا سرکا انسان تزین جی ایک لفظ کومدہ ہے جس انہوں موت کیا جاندہ ہے بلو کی کیا جاندہ ہے لفظ پکالو موت اے پکالو موت لفظ موت جلن پکال ہے نہ چاہیے چلو میں دیکھا سرکار دین زوجہ محترمہ کائنات دین مومنہ دین مائک بین سرکار دین گول بیٹھیں ہیں میرے اور تیرے کریمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بار کر جز کر دی سونے ہاں کوئی ایسا بھی اے جڑا شہید نہ ہوئے اللہ تعالیٰ ادا خشر جڑا شہدہ دین آل کر دو میرے تیرے کریمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبی یوکہ کھلائی سرکار ہونے نام ہاں آئیشہ ایسا ہے کمان کون ہے میرے کریمہ کا فرمایا جرہا ایک دن دے ویچے وی واری موت نو یاد رکھ دا اللہ پاک ودا حشر شہید دنہ حل کر دا باتیں کرنا مجدو الان آتن دینے انسان دے زین ویچے آٹوماتکلی ایک لفظ کمدہ ہے جسنو موت کیا جاندہ ہے موت ایکی چیز ہے ہر کوئی ڈردہ پہ انسان ڈردہ پہ لینلورڈ ڈردہ پہ امیر و کبیر صغیر عصیر عزاد سارے ڈردنے پہ پر نہیں کوئی جو بھی یہ ہے جرہے کہنے آوے موت ظہوری جم جم تے میری اکھاں بندنا کرنا ایتھے میرے مرشد انہیں تے سانتی دار سونے دا کرنا کوئی جو بھی یہ ہے میں میجارٹی دیگل کرنا بھئی میناریٹی دیگل کرنا بھئی میجارٹی دیگل کرنا بھئی موت کی کرشا یہ دی حقیقت کی ریالیٹی کی ایجلی موت ہے کہ کی چیز ہے جس تو تو ہر کوئی ڈرتا ہے بھئی بلکہ احتسار کرانکہ جمعہ دہ دینے اور ہر جگہ جا کے تو سمی جمعہ پڑھنا ہے ایتھے دیتے دور جانت جا کے پڑھنا اداس ہم ہی پڑھانا ہے لفظ موت جدے کل ہر کوئی ڈرتا ہے بھئی لفظ موت سنکے ڈرتا ہے بھئی موت سنکے ڈرتا ہے بھئی موتی ریالیٹی کی یہ اللہ تبارک و تعالی نے موت نو تحلیق فرمایا ہزار ہاں پردیاں دے اندر رکھے آؤ نہ جے نہ واقف نہ انسان واقف اج نہ ملائکہ واقف اج یہ کوئی واقف ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن حضرت ازرائیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ازرائیل اسی موت نو تیرے قبضے چھ دینا چھانے ہیں اے ازرائیل اسی موت نو تیرے قبضے چھانے ہیں مولا میں تے انہوں نو جاندہ نہیں موت کی چیزیں دسیاں نہیں ہوں موت مطلق خبر نہیں ہوں دیتی میں جاندہ نہیں موت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کی کی تا نہیں موتے زار ہو پردے پھٹے چھٹے پچھٹے زیادہ جلدی تختی دے سے یہ دی بات رہیا جی موت زار ہو گئی وہ فرشتہ جیڑا موت تے قبض ہونا ہے جیڑا روح قبض ان کرتے پیا موت نو تکیا ایک ہزار سال واسطے بے ہوش ہو گیا دس میں تھا تو کسے بھاگ دی مولی جناہ دیسی بھی پڑھنے ہیں ختماتے چیچا ہمیں قدی سوچ قدی دیکھ کیا جی قدی غور کیتا جی چلو وقت طویل ہو جائدہ میں بات واپس لیکن موت جس وقت اللہ تبارک و تعالی قدرت دنال حضرت ملک الموت ازرائی اللہ السلام خوش آیا جس وقت موت تے کیتا قبضہ بھولو کی کیتا قبضہ موت تے قبضہ کیتا سامین محترم ادھر موت تے قبضہ کیتا موت نے ایک چیخ ماری بھولو موت نے ایک چیخ ماری ادھر موت چیخ مار دیئے پی عزیزہ نے گرامی قدر آو درہ سوچو رغور کرو اللہ تبارک و تعالی بارگچ ارز کر دی الہ العالمین قدی منو اجازت دمی مطیرہ پیغام زمین و آسمان والا نسنالا یا اللہ منو قدی اجازت دمی اللہ فرماندہ نموتے کہلے جو کہنا چاہ نہیں رغور کر نموتے کہلے جو کہنا چاہ نہیں عزیزہ نے گرامی قدر حالکہ کائنات ہی طرف اجازت مل گی نموتے کہلے جو کہنا چاہ نہیں مو زمین و آسمان نمہاتبوں کے کہندے کی اے کائنات آلو آنا موت اللہ اے کائنات آلو کہلے جو کہنا چاہ نہیں موت اپنا کی کر دیئے پہی موت کی کر دیئے پہی اعلان کر دیئے پہی اے کائنات آلو میں او موتاں جڑی بیٹیاں 해주 Lithium درمین جدائیاں پانا لیاں میں او موتاں جڑے عزیز و کارب درمین جدائیاں پانا لیاں میں او موتاں جڑے رشتہ دارہで درمین جدائیاں پانا لیاں میں او موتاں جڑے ایک تجنو چیندے اک counseling انہ درمین جدائیاں پانا لیاں حضرت انسان ڈھو اور کر اے تر موت اعلان کر دیئے پہی وہ در اللہ دا قرآن سنو اللہ دا قرآن کہندہ کلو من علیہ خفا اللہ دا قرآن سنو فرمایا ہر چیز فان نہیں ہے بولو ہر چیز بولو بولو ہر چیز عزیزان اگرامی قدرہ کا اور کر یہ سید بابا کے دوحل کہندہ پی آ آئے اللہ دا قرآن پر ہر چیز فانی ہے وہ کہیں ناتا لے ہو یہ دنیا دیا رکی نہیں فانی نے دنیا دیا عظمتہ فانی نے یہ دنیا دیا رون کا فانی نے یہ تنمن دنیا دیا عظمتہ شانہ فانی نے آنا چل دے چل دے عزیزان اگرامی قدر کھڑی دے تاہیدار کو چل لیاں میں یہ محمد بخش رو پوچھ لیں دیاں کسے اللہ دے ولی نو پوچھ لیں دیاں تے ولی بھی کونے جنہ دے متلک اللہ دا قرآن کندہ واللزینہ یبی تونال ربہ ہم سجادوں وقیاما میں کہہ جنہ دیاں تریفہ حالے کے کائناتی ذات کریں میں کہہ چل دے چل دے کھڑی دے تاہیدار رومیہ کشمیر نو پوچھیں بابا جی دس ہو دے سائی اے دنیا دیا عظمتاں دنیا دے لگی نیاز رہا اے دے برچے تے کھڑی دے تاہیدار نے بڑا اعتمال گیتاو آپ اعتمال گیتاو اے بلے بل پولے اے تے صدا نہیں موج اے بغارا اے صدا نہیں ماں پہ ہو اے حسن جوانی یہ تے صدا نہیں دے سنگت اے یا یارا چند دن دی دنیا ہے چند دن دی دنیا ہے چند دن دی دنیا ہے آہ دوستہ اس دنیا پہ چرہ کے اے ہو جائے کام کر لئیے اللہ بھی راضی ہو جائے اس دا محبوب بھی راضی ہو جائے اے چند دن دی دنیا چرہ کے دنیا دی ریالٹی کی سیاسی تعدی حدیث اپنا بحاری شریف اور مسلم شریف علماء کرام دی موجود کی بات کرنا بھی متفق علیہ حدیث میرے ترے کریمہ کا جو صاحب فرمان لے دنیا ایک مردار ہے اس دے طالب کتے نہیں دنیا ایک مردار اس دے طالب کتے اٹھاؤ بحاری شریف اٹھاؤ مسلم شریف میدہ سنوہ فرمات دنیا ایک مردار اس دے طالب کتے نہیں مردار تشبیح کیوں دی تھی کی رگو اور تے گروہ جتے مردار پہ آئے دا نا مردار جتے ہوئے دا چیلا ہوں دیاں کوئے ہوں دے تر تر دے جانور ہوں دے کتہ بھی جائے دا ہر جانور اپنی اپنی زبان بھی چونہ نو بلائے دا اپنی اپنی بولی جو بلائے دا کتے نو پتا کہ میں کھا بھی نہیں سکنا میں پیو بھی نہیں سکنا پتا کہ میں زمین ہی کرنا پہ پھر بھی کسے دوسرے کتے نو کوئے لاؤں دن دا فرمات دنیا ایک مردار ہے اے دے طالب کتے نے اے دنیا ساڑھی منزل نہیں یاد رکھا جی اے دنیا مزرات الاخرہ کائناتہ لے ہو دنیا ساڑھی منزل کوئی نہیں عزیزہ نے قرامیے قدر آتے سفرے پیدیاں کائناتہ لے ہو اے دنیا ساڑھی منزل کوئی نہیں اے نہ سمجھا جی دنیا ساڑھی منزل دنیا ساڑھی منزل کوئی نہیں حضرت انسان منوت تینبڑا مقام اتا کیتا حالت کے کائناتی ذات نے منوت تینبڑیاں شانہ اتا فرمائیاں حالت کے کائناتی ذات نے منوت تینبڑا ایک ریڈ پیدا کیتا آمید دو دنیا دے آمید زکر قرآن اندرے حضرت انسان دنیا دو جامید زکر قرآن اندرے یہ تیرے خان پیندہ زکر قرآن اندرے یہ تیرے رین سیندہ زکر قرآن اندرے یہ تیرے یومدہ زکر قرآن اندرے یہ تیرے ساپنا طریقے سری کے دا ز قرآن پڑ اللہ دا قرآن کے اندہ پہ آؤ لا قد غلق نال انسان آفی اقسان تقویر تیرے آسن تقویر تیرے سونے ہندہ ذکر قرآن دو ان یہ شانہ دا مالک ہے میری تتری منزل دنیا تھی آئی نہیں دنیا نہیں ساڑی منزل ہے عزیزان اگرامی ایک قدر آ میرے تیرے آپ کائنات آ لیو میرا تیرہ برا مقام ہے حالکہ کائناتی زادر بڑی یا شانہ دا فرمائی یا اپنے بختان دے ناز کریا کر اپنے بختان دے اپنا گھور کریا کر اپنے بختان دے فرق کریا کر عربے کائناتی زدی قسمیں آتی راتے برا مقام کیے اللہ دا قرآن کیا دیکن تم حیرہ امہ اہرجت لنہا بہترین امت بولو کھڑیے جاؤ علماء اکرام مجود کیل کرنا ہے بہا سیدنا آدم علیہ السلام تلے کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک کس سے امت روں اللہ نے بہترین نیا کیا کس سے امت روں اللہ نے بہترین نیا کیا اگر بہترین امت کیا تو امت محمدین کو اچھڑے ہو تو بختان دے ناز نہ کریے تو میں کہہ دنیا دے ساڑھی منظر کوئی نہیں دنیا دے ساڑھا مقام کوئی نہیں آج چلتے چلتے اپنا باب اعظم جس نے پوچھ رہی نہیں آؤ بابا جی دسو دسائی ساڑھی منظر کریے ساڑھا مقام کرے کہ اپنا باب اعظم جس نے بڑا کمال کی تا آفرمان نے اے دنیا نہیں یارو منظر ساڑھی تے ساڑھے دور درازے اے بسیرے تے خلق ملک سب گھٹا واسدے تے ساڑھی دنیا ہو رہے اے یوں تیرے فلق ملک niye� تہیمہ چٹھا ملک دکال کیتی ہے نا 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 فلق ملک چپ ملک چٹھا ملک دکال نہیں کیتی فرمایا بندیا کہ صحیح مینن ہے جÖ הוא مرد بان جانا ہیں صحیح مینن ہے جا بندہ بان جانا ہیں مائی رابعہ بسری صاحب نے مائی جی شادی کیوں نہیں کرتی ہیں مناہئی تک مرد ملے کئی لے مائی جی مرد نہیں ملے کئی لے مائی جی مرد نہیں ملے پوری دنیا دنیا دیں مرد تستے دیں مرد نہیں ملے ہاں مناہئی تک مرد نہیں ملے مائی جی否یتا وجہ ہے وے کہ جدوں میں راتی سن نہیں ہا تے چار سو نفل پڑھ کے سمجھنے ہیں کنے نفل ہیں تو اسی بھی تے مردوں مردوں بجھے پانچ سات داس پندرہ بھی بچے ہوئے ہیں بڑا مردیں مہرابیہ پسیلی کہتے ہیں جن میں دنیا ہے تو اپنا سمجھنے لاتھی تے چار سو نفل پڑھ کے سمجھنے ہیں مرد تے ہو بنا فردی آٹھ سو پڑھ کے سمجھنے ہیں مرد تے فیرو نہیں ساتھ دبل نہیں جانا پہ بڑا کمال کی تابہ بے آزم جشتی نے آفرمان نے اے منزل نہیں یارو اے دنیا نہیں منزل ساڑی تے ساڑے دور درازے اے بسیرے اے فلک ملک سب غیٹھا واسدے تے ساڑی دنیا ہو رہے اے او تیرے ارے لاغو تی اے پرواز وے ساڑی تے ساڑے رتبے ہو رہے اے اوچے اے رے آزم جشل مقام ساڑا تے جتے ذات قدیم دے دیرے دنیا تے منزل نہیں کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی مدس کوئی مفق کوئی حدیب کوئی حدیب کوئی پیر اے سید اللہ اللہ نے کہاں تے دس سے دس سے دنیا ملک ہاں میں ساڑا اے جیسے لینے ہیں کبر دے بیچے آخری منزل ہے وہ کبر بھی آخری منزل نہیں کبر بھی آخری منزل ہے وہ تے لینے ہیں بڑا کتبہ لانے ہیں پھٹی لانے آخری منزل ہے کبر بھی آخری منزل نہیں کبر آخری منزل نہیں قدیم سی عالمِ روازشاں ہون عالمِ دنیا جاں اے تو سفرے پہ آکے عالمِ برزخش جانائے اگو سفرے پہ ہی نیا پہ انسان تو سفر کرتے پہ ہاں ہاں اے وے کہ آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا جہان بدلیا نظام بگھلے عالمِ رواج جہان اورسی نظام اورسی عالمِ دنیا تے جہان اورے نظام اورے کبر اندر نظام اورے جہان اورے اتھو کے نظام اورے جہان اورے پر آج جس جہان دوتے عزیزان اگرامی قدر جس جہان ترین نیا پہ او دے کوئی اصول و ضوابت جی منو اے بہوبی علمے کے انشاءاللہ عزیزان صلیم صاحب تشریف لے اہدنے کوشش کرے میں ساڑھے دس ساڑھے یارہ یارہ پہنے گفترو سمیڑتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ میں وہ خطیب نہیں کہ میں انہوں وے کے خطیب تلقی رماؤ کام میرے جنہیں انشاءاللہ کیونکہ جمعہ نہ بھی پڑھانا دیں میں بھی پڑھانا دیں انشاءاللہ ساڑھے کام ہونا چاہید ہے قدر ہونا چاہید ہے جس نظام چرینے ہیں آپے او دے اصول و ضوابت انسان دے سین چونے چاہیدے ہیں دنیا تنینے بے کٹھی ہوئے کیوں ہوئے ایدھا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی مین ماتو ہوئے اہمیں کٹھے نہیں ہوئے ماتو کی کچھ کسی دی والدہ دنیا چلے گئی انہیں اصلا ہونا واسطہ آتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کرنی ہے دعا کرنی ہے یہ دنیا تنینے نظام میں نے سسٹر میں نے تجھے کوئی جی نہیں دعا کتھے لہی دی ختم کتھے لہی آدھا منو موضو سے اصلا جہاں دیتا گیا تھا تو میں کیسے میں کہیں نشاءاللہ تھوڑا سارا سارا میں نگاں چلند تو پھر آخر پانس ساتھ میں نے کلیر کرنا یہ کتھے لہی آدھا تکی میں کہیں نہیں ہر چیز لہیوی نہیں ہوں دی ہر چیز لہی نہیں ہوں دی بہمدہ ہی تعلی اکابرین دے جڑے اپنا کامنینے اس ساڑے واسطے بہترین حجت اندھے ہر چیز جب انہ لہی وہاں چڑے تو میں یہ سوال کرنا کہ بندیاں تم انہوں کہنا ہے ختم کتھے لہی آدھا دس تیرا وجود تیرا نام تیرا سارا کچھ لہی آدھا جس چیز غیر اللہ تا نہ لیا جو چیز حرام ہو جاندی میں کہا نعوذ بللہ مازالہ سمہ مازالہ میں کہا ایتھے تک کسی ہیں نعوذ بللہ مازالہ سمہ مازالہ میں پھر کہنا مازالہ سمہ مازالہ اہترین کہاں دے کہ فلانا اللہ دا پترے یہ تکنے فلانا فلانے دا پترے نہ غیر اللہ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا اور بولو پھر تک ہم سا رہی نہیں یاد رکھے حال کے کائنا دا قرآن اللہ دا قرآن کہنے ان اللہ لا یدیو عجر المخشنی حال کے کائنا دا قرآن سنے اللہ دا قرآن کہنے بے شک ان اللہ لا یدیو اللہ فرمان دا بے شک لا یدیو میں ضائع نہیں کرتا عجر 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 مخشنین مخشنان دا قائنات اللہ فرمان دا اللہ اللہ فرمان دا میں چنگا کام کرن والے دا عجر قدی ضائع نے کیتا انہیں ایمان دار اسے مسجد اعلان ہوئے شریف لو قائنا کیتا حضرات فلان اپنا والدہ محترم والدہ محترم دا شریف یعنی ہو میں ٹوٹری بات کرنا پہ میں کہا سامنی قرآن پڑھنے پھر دوسرا کام کی گیتا اسی اپنا کی کرنے پھر اللہ دے نبی دی ناغ پیس کی دی یعنی تلاوت اقلام پاک تو بعد اپنا ناغ شریف پڑھئے اپنا اپنا نبی دی تریف کرنا چنگ گلت کام ہر مقاطب پہ فکر بندہ کبی دا چنگ کام میں کھجرا کبی گلت کام نوز اللہ ماز اللہ وہ تیارہ اسلام تو خارج میں پتا کی چلیا ناغ شریف پڑھنا چنگ کام سامنی نے بہترم اس تو بات کی تا اللہ تلہ رسول دیا گل یعنی کچھ نہ محل میاں کلو اللہ تلہ تر سول دیا چنگ کام کام ہر بندہ قویدہ حق کسے مقاطب فکر نہ لے ہر کو قویدہ چنگ کام میں تے میں کھا دا رول پہ گئی اسی کی کرنیا پہ یہ تھے آگے پہلے تلاوت اکلام پاک پڑھنیا پہ پہ اپنے چنگ کام اللہ فرما دا ان اللہ لا یدی و عجر المخ شنیر و جیڑا چنگ کام کر دا اللہ قدی عجر ضائع نہیں کر دا اللہ خیار شان یار صلی اللہ راجدار ختم نبو راجدار ختم نبو یائی نہیں شاہ جی اپنا تسی تلاوت اکلام پھر اپنے امان دا اظہار پھر مومنی نواز دے اپنا دعا ایک اپنا ثابت بھی کرو میں کیا چمیا پر آئی سورہ کائنات مومن پڑھ کے ویسے توجہ کری آجے آیت نمبر ست پڑھ کے ویسے سورہ مومن پڑھ آجے آیت نمبر ست پڑھ کے دیکھ آجے حالکہ کائنات قرآن کی کردنے سب تو پہلے اللہ تی تسبیح بیان کردنے توجہ میرے لکر آجے پھر مسرح سمجھا جائے اللہ قرآن کی کردنے آجے ایک کہنات دیو اپنا کی کردنے تی ومن ہو لہو تی پھر چیڑے دیر دی گردنے اپنا قیس مان کی کردنے پہلے تسبیح اللہ دی پیان کردنے پھر اپنے ایمان تظہار کردنے ایمان تظہار پھر کی کردنے او جیرے بھی مومنین او ناواز تے بخشدی یعنی او بھی پہلے اللہ تی تسبیح پیان کرنے او ایمان تظہار کردنے ایمان تظہار کردنے نبی پاک سلام محبت کر کے پھر سارا کام ہو جان دا ہے ایمان ارزا کرنے یا اللہ فلان جیرے مومنین انہوں بخشی تے او بھی کہنے یا اللہ بخشی دسو قرآن تو ثابت ہے ایمان تے میں کیا تن حدیش پاک دیت سیر کرام وقت بڑا تھوڑے میں بات کلیوز کرنا چاہنا یارہ پہن دی تو پہلے پہلے گفت سمیٹ نہ چاہنا تو جی کری سامین نبو اترم آدرہ گوھر کر کائنا تالیو انتہائی تو جی جمادہ حالے کے کائنا تے پیارے محبوب حضور صلی اللہ سلام ہر سال کی کرتے سان دو مینڈے زیبا کرتے سان اپنا لٹا کے کوئی محلوی ہوئے کوئی مفتی ہوئے کوئی محادث ہوئے محادث ہوئے پاہ مرشا ہوئے مرشید ہوئے پاہ میں کوئی حطیب ہوئے بسم اللہ پہلے پڑھنا توجہ کری تکی کرتے سان اللہ تک پل مینی وامن امت محمد وامن ام آل محمد حالے کے کائنا تے پیارے محبوب اپنا شرک نو مٹان آئے سان توجہ کری کی کرتے سان اللہ دا نام لیا جان دا سی او دو تی اپنا ملن دے سان اپنی امت دا ملن دے سان تی اپنی آل دا ملن دے سان تی تی امت تی اس نخ دنی بھئی کائنا تالی االت وبج Honey کریں ان کو نفع لینا چاہیے اپنے آخری نیس پیس کر کے بعد وہ ختم کرنا ہاں میرے تکریمہ کا دور صدر نوتی سے پاکے فرمائے جو بندہ دنیا تو ٹھوٹ جاندہ ہے وہ دے عمل منکتے ہو جاندہ ہے انہوں کوئی فیدہ نہیں موجودہ ہاں تین میں ملے سے میں ایک صدقہ جاریہ ہے ایک علم نافع ہے ایک کوئی نیک اولاد ہے ایک میں نکتہ دینا ہے ایک نیک اولاد ہے اپنا اولو فیدہ دنیا پہی ملکہ صدقہ جاریہ اپنے صدقہ کر کے جاندہ ہے جب دا کوئی چید روی دی منوانو فیدہ تونچے دا انہوں نے اپنے بندہ ہے بندہ کسی مخندر سکا چلیا بندہ اپنا بندہ فیدہ دنیا پیا دلیون فیدہ دنیا پیا اب ہم مناسو فیدہ ملدہ پیا وہ جب تک روی دا وہ دا فیدہ ملدہ روی دا ایک اپنا نیک اولاد ہے وہ کائناتا جو ہو یہ تھی پانکہ ذکر نہیں کیتا ہو یہ تھی نیکتا ذکر کیتا ہو ہے فرمائے نیک اولاد جب تک دعا کرتی روی دی آلات ویدہ کتنے اولاد کرتی تھی یہ کہناتا لیو اللہ دا قرآن پڑھا ہر اپنا نمازیں پڑھنا بیا فجر ویلی پڑھنا بیا زہر ویلی پڑھنا بیا عشر ویلی پڑھنا بیا مغرب ٹائمی پڑھنا بیا عشان ٹائمی پڑھنا بیا ربانہ جسر لی ویلی میں مغرب ٹائمی پڑھنا بیا ربانہ جسر لی جیڑے ایمان والے نے جیڑے ایمان والے نے ان دس ایمان والے جیڑے طور کے نے وہ بھی شامل نے جیڑے اے نے وہ بھی شامل نے جیڑے اون اچھا نا لے کوئر بھی کھا لے والے والے دیا جو صرف ساڑے ہی ماں پہ نہیں ہیں ساڑے ماں پہUD دعا دے ماہ پہ انہ دے ماہ پہ پیارے آدم علیہ السلام تک کل جان دیئے پہ شیط میں کہے دعا ہی مگنا ٹھیک نہیں تھے پھر بدعا کر لیا کروں ہا سیدہ دعا ماہ کرنے آ سیدہ دعا ماہ کرنے آ میں کہے ہوئی کہنے اپے رب عفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یکوم الحسام اللہ دے قرآن دے قائد پیش کر کے اجازت چاما اللہ دا قرآن کہا رب نغفر لنا والے ہیوان اللہذین سبقونا بال ایمان فرقیتی کینا واسطہ جاندی ہے ایمان والے واسطہ کینا واسطہ ایمان والے واسطہ ایمان والے واسطہ بے ایمان واسطہ دعا نہ ہوں دیجے نہ بے ایمان دعا پہنچ دیجے یاد رکھے آجے شرطے بے کہ دعا کرنے والے وی ایمان والا ہو تے جیدے واسطہ کیتی جاوے ہو بھی ایمان والا ہو زہدین سلطانی صاحب جیڑا کردے بے ہو بھی ایمان والا ہو تے جیڑا جیدے واسطہ کیتی جاوے ہو بھی ایمان والا ہو ہے جی کرنے والا ہو ایمان والا تے جیدے واسطہ کیتی جاوے ہو بھی ایمان والا الحمدللہ میں فہر نہ کہنا میں نہ الحمدللہ اسادہ طلق اس جماعت دین آلے جیڑا دعا کردہ بھی ہے دعا کرواندہ بھی ہے اللہ پاک منورتے انہیں نباتا تعمل کرنے تفیق تا فرمائے اور اللہ پاک مائی صاحبہ دی بکسش فرمائے انہوں جندر فردوس چالمہ گام تا فرمائے و آخر دعوانا آن الحمدللہ خیر بیل آلم